حضرت یوسف کی عشق مجازی میں مقتلہ عورت جب حال اس کا بگڑ گیا آنکھوں کا نور چلا گیا کپڑے پھٹے ہوئے سارے لوگ لوٹ لوٹ کے اس کا محل لے گئے کچھ بھی نہیں بچا جب زلہتہ کے پاس تو کہنے لگی میرے پاس تو بہت دولت کسی نے کہا بھئی کچھ بھی نہیں بچا حتیٰ تمہارے چمچے پلٹے بھی لوگ اٹھا کے لے گئے تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچا کہنے مجھ سے زیادہ تو امیر کوئی نہیں ہے کہنے کیا امیری یہ ہے کہ میرے دل میں یوسف کی محبت ہے یہ اس مجاز کے عشق سلوات پڑھے زیادہ نبی کی ذات پہ جنید اور حسن حسین نے دیا ہمارے دوست کھڑے وینے پٹھانے کا احتمام کریں جگہ ہے بیٹھنے کی اگر یہ بیٹھ جائیں گے تو ان کا سواب تھوڑا سا میرے حساب سے پڑھ جائے گا ایک اور سلوات نبی کی ذات پہ اسکاؤٹ کے جوان رہنمائی کریں اسکاؤٹ کے اس سے بہتر سلوات پمکی نہیں بات آگے بڑھے تو ایک دن خبر آئی کہ حضرت یوسف آج گزر ہے جو مجموع تھا ایک جمع غفیر ایک اجتہام حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے یہ بھی اس مجموع میں کھڑی ہوگئے دھکے لگ رہے تھے کوئی آگے بھی نہیں جانے دے رہا تھا اچھے کپڑوں والوں کو تو آگے جانے دے رہے تھے یہ طریقہ یہ مشکل آج ہی کی نہیں ہے یہ پھٹے گپنوں میں تھی پیچھے رہ گئی اور ایک مرتبہ جب حضرت کی بگی گزری سواری گزری تو اس نے دور سے آواز لگائی اور وہ بچپن کا نام لیا جو یہ جانتی تھی اور حضرت یوسف آج جیسے ہی وہ بچپن کا نام لیا گھر کا نام تو ایک مرتبہ حضرت یوسف نے اس طرح مڑ کے دیکھا جہاں سے آواز آئی اور ڈھوننے لگے سوچنے لگے یہ کون ہے تو محسوس ہوا کہ ایک خاتون ہے جو گرتی پڑتی آگیا رہی ہے تو رک گئے وہ قریب آئی فرمایا کہ کون ہو یہ تاجب کہ اس نے میرا بچپن کا نام لیا ہے میرے گھر کا نام لیا ہے کہ کون ہو کہ بیچھان ہو کہ تم اپنا تعرف کرو کہ میں ذلیخہ ہوں تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرم ہے یا ذلیخہ مامن کے یہ کیا ہو گیا تمہیں تم کیا تھی یہ کیا ہو گیا کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف تمہارے چہرے کے حسن میں میرا یا حل کیا اگر گفتگو ہو رہی ہے مجمع میں سلوات پڑھا محمد والے بھئی ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہے سلوات آپ کی سب نہیں پڑھ رہے اللہ 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 صلی اللہ محمد تو کہنے لگی آپ کے چہرے کے حسن نے میرا یہ حل کر دیا تو حضرت یوسف نے فرمایا کیفہ وجدتے کیا ہوتا تمہارا حال اگر تم دیکھ لیتی آخری زمانے میں آنے والے نبی کو کہنے لگی صدقتا یا یوسف تم سچ کہہ رہے ہو وہ تم سے زیادہ حسین ہے حضرت یوسف رہا رہا کیفہ علمتے انی صدقتو تمہیں کہاں سے بتا چلا کہنے ابھی تو ذکر کیا ہے اور تم اسے کہہ رہی ہو تم سچ کہہ رہے ہو کہ ہاں تم سے زیادہ حسین آخری زمانے کا نبی ہے تو تمہیں کیسے بتا چلا حضرت یوسف فرما لگے تمہیں کیسے بتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ لہینا ذکرتہو وقاہبہو فی قلبی جب تم محمد کہہ رہے تھے نا تو ان کی محبت میرے دل میں آ رہی تھا سلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر فاہ اللہ علیہ یوسف فوراں اللہ نے فرشنے کو نازل کیا اے یوسف اب تم اس سے محبت کرو اس لیے کہ اس کے دل میں میرے نبی کی محبت آ گئی ہے نعرہ تکبیر ملکہ نعرہ رسالہ نعرہ حیلری آوازِ قدرت آئی ہے یوسف اس کے ماضی کے گناہ ماف کر دو جس دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ جائے میں اس کے گناہ ہو کو ماف کر دیتا ہوں ملکہ نعرہ